اعوذ باللہ ہمینے شیط وانی رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں آپ سے خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی اس پہن کے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بھاسنے آپ کو مل سکیں اگر آپ اس دخارہ روحانی علاج کی ضرورت ہے جہاں بھی جنات یا کوئی بھی مسئلہ ہے کوئی کاروباری بندش کاروباری مسئلہ رشتوں بھی بندش رشتوں کا مسئلہ یا کسی اپنے پیارے کو پانے کا مسئلہ ہو اپنی اس پہن کو یاد کریں میرے سے جہاں تک ہو سکا انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہزاروں لوگوں بھی مدد کی جا رہی ہے تو آپ کی بھی ضرور مدد کی جائے گی عمل کو عمل کی طرح کریں تو کامیابی ہے وظیفے کو وظیفے کی طرح جو طریقہ بتایا جائے اس طرح کریں تو ضرور انشاءاللہ آپ کامیاب ہوگے آج تو خود پیارے عمل کے ساتھ پھر سے آپ کے ساتھ حاضر ہوں انشاءاللہ جو بھی آپ جیسا بھی آپ وظیفہ یا جو بھی آپ کو اپنے بارے میں پتا کروانا چاہتے ہیں وہ ہمیں ضرور کمنٹس بوکس میں بتا سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم کی عادیت سے شروع کرتے ہیں نرم دل پر آگ حرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں بتاؤں کہ آگ کس چیز پر حرام ہے وہ حرام ہے ہر اس شخص پر اللہ اور اس کے بندوں سے جو خوز زیدہ قریب ہیں ان سے نرم سلوک رکھتا ہے ان سے پیار محبت سے بات کرتا ہے ملامت نہیں رکھتا دل میں بغض اور کینہ نہیں رکھتا اور ان کے لئے سخولت مہیا کرتا ہے یعنی ان کی مدد اور امداب کرتا ہے اور آج جو میں وظیفہ آپ کو بتانے لگی ہوں بہت پیارا ہے اس سے پہلے ایک چھوٹا سا پیغام میں آپ کو دینا چاہتی ہوں کہ جیزا کہ کرونا وائرس کا جو بہت زیادہ مسئلہ ہے ہمارے اپنے بھی بہت زیادہ مدارس ہیں کم از کم پانچ مدارس ہمارے پاکستان میں ہیں دو مدارس ہمارے باہر کی ملک میں ہیں تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ بڑھ چڑھ کر اگر ہمارے جو مدارس میں آپ جو ہیں سکھا و خیرات یا اتیات وغیرہ کرنا چاہتے ہیں کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی تو آپ ضرور ہم سے رابطہ کریں ہماری میل پر فیس بک پر ہماری چینل پر ٹوٹر پر آپ جہاں پر بھی ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں کریں تاکہ سب کا بھلا سب کی مدد ہو ہمارے مدارس کے جو بچے ہیں ان کو آپ کی ضرورت ہے میرا مقصد صرف آپ تک یہ بات منچانا ہے باقی اللہ پاک سب بہتر کرنی والا ہے سب بہتر جاننے والا ہے ٹھیک ہے آج کے بہت پیارے وظیفے کی طرح چلتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو سرما یا کاجل بتایا کہ آپ نے اس کا جو ہے اگر آپ جادوی کاجل یا جو آپ سرما تیار کرتے ہیں اپنے پیاروں کو پانے کے لئے اگر وہ آپ بنا لیتے ہیں تو بہت خود صبردست اور بہت خود نایاب یہ عمل ہے آج بھی اسی طرح کا عمل جو میں آپ کو سمجھاؤں گی وہ آپ ضرور استعمال گئے بازار سے مرگی کا کبوتر کا پر آپ کو ضرور آپ کے پاس ہونا چاہیے اب آپ نے اس پر کی مطلب کہ جو مرگی کا پر ہے یا کبوتر کا پر ہے آپ نے بالکل سب اس کے پر سے اتار لینا جو اس کے بال ہوتے ہیں یا جو پر کے پر ہوتے ہیں وہ سارے آپ اتارے اس کے اندر سے ایک سلائی سے نکلے گی بالکل ایسے وائٹ سکلے گی وہ آپ کو بس اس کی ضرورت ہے ٹھیک ہے آپ نے وہ استعمال کرنی ہے آج جو میں آپ کو کاجل بتانا جادوی سلمہ بتانا بتانے لگی ہوں آپ ایک دفعہ ضرور بنا کے رکھیں آپ یقین مانیں کہ اس کا طریقہ تین دن کا ہے عمل تین دن کا ہے سورہ کوسر کا یہ وظیفہ ہے طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ نے تین سو اکتالیس مرتبہ سورہ کوسر آپ نے پڑھنی ہے وقت عشاء کا یا تحجد کا یا فجر کا ٹھیک ہے یا پھر زوال سے بات کا وقت ہو پیر جمعہ جمعیرات اور پودھ کا یہ وظیفہ ہے آپ یہ کر سکتے ہیں آپ نے پر کا جو میں نے جس طرح آپ کو طریقہ بتایا ہے وہ آپ نے لے لینا ہے اگر آپ کے پاس کوئی ایسا سرما ہے یا کوئی کاجل ہے اس کی پن ہے جو پہلے کبھی استمال نہیں ہوئی آپ نے نہ خود بھی کیا نہ کسی اور نہیں کیا وہ بھی آپ لے سکتے ہیں ویسے ٹھیک ہے لیکن جو پر کا جو سینٹر کا حصہ ہوتا ہے پر جگہ آپ آپ اتار دیتے ہو تو اس کا سینٹر کا حصہ تو وہ بہت سبردست بہت نایاب ہوتا ہے اس کا آپ جو ہے وہ صلائی بنائیں ٹھیک ہے جس سے سرمے کے اندر یا کاجل کے اندر لگ ہوتی ہے بین ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ آپ استعمال کریں اور پھر اس کا جو ہے آپ یقین مانیں اگر یہ طریقہ آپ کر لیتے ہیں تو آپ خود مجھے دعائیں دیں گے آپ میں صرف کیا کرنا ہے پڑھائی کرنی ہے تین دن پڑھائی کرنی ہے سورہ کوسر کی پڑھائی کرنی ہے اول آفت دروشیف کے ساتھ پرخیز سورہ سا کرنی جئے گا کچھا درے کے لسن پیاس آپ نہ کھائیں ٹھیک ہے صرف یہ چیز چھوڑ دیں پکا وہاں کھا سکتے ہیں کچھا نہیں کھائیں اب آپ نے کیا کرنا ہے پڑھائی آپ نے کاجل سورمے کے اوپر دم کرنی ہے اب اس کو آپ نے جب آپ سورما یا کوئی کاجل یا کوئی مطلب کہ آپ دم کر بھی لیتے ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے جو آپ اگر آپ کو پر مل جاتا ہے مرگی کا پر مل جاتا ہے آپ نے اس کے پر جو سلائی کے وقت جو آپ نے پر اتارے ہوں گے وہ بھی آپ نے اسمحال کے رکھ لینا ہے پڑھائی کے دوران ان کو بھی رکھنے ٹھیک ہے اس کو بھی پڑھائی کے دوران رکھنے لیکن اس کے پر دم نہیں کرنا پڑھائی کے دوران رکھنے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ سورما ٹھیک ہے اور جو کاجل ہے اس کے پر آپ دم کر لیں سلائی کے اوپر لازمین دم کریں تصور میں آپ نے جن کا آپ تصور جن کو آپ پکارنا چاہتے ہیں جن کو آپ بلانا چاہتے ہیں جن کو مساخر کرنا چاہتے ہیں جن کے لئے آپ یہ عمل کر رہے ہیں ان کا نام ان کی والدہ کا نام اپنا نام اپنی والدہ کا نام طریقہ میں آپ کو دوبارہ سے سمجھانے لگی ہوں اپنا نام پہلے لیں گے پھر آپ نے اپنی والدہ کا نام آلہ خوب پھر اس کے بعد جس کے لئے آپ پڑھائی کر رہے ہیں اس کی والدہ کا نام اگر اس کی والدہ کا نام نہیں پتا ٹھیک ہے تو پھر اما ہوا آپ یہ لے سکتے ہیں لاست یہ اس کا نام لے اکثر دفعہ ہم پہلے اس کا نام نہیں پہلے اما ہوا یا والدہ کا نام پھر لاست ہے اس کا نام آپ یہ لیں اور دم کریں جب آپ ایک سو مرتبہ سورے کو اسر پڑھ لیں جو ہے سرمے پہ بھی دم کریں سلای پہ بھی دم کریں پروں کے جو چھوٹے پیسیز جو پر آپ نے اتارے ہوں گے اس پر بھی دم کریں اب آپ نے جو پر ہے نا اس کو تو کسی گملے میں کسی مٹی میں آپ نے دفن کر دینا اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو کسی اونچی جگہ پر یا کسی ہوا میں اڑا دیں یہ آپ کر لیں کاجل آپ روزانہ ایک سلائی لگائیں یقین مانیں اگر کوئی سمندر پار سے بھی دور بیٹھا ہوگا یہ اتنا کاجل سرماب کا گہرا ہوگا تو انشاءاللہ اتنا ہی آپ سے وہ مسخر ہوگا کسی کے سامنے بھی لگا کے جا سکتے ہیں اب مسئلہ آجاتا ہے کہ بھائی لوگ کیا کریں میں نے پہلے بھی اپنے ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ وہ تل کا استعمال کر سکتے ہیں اپنے چہرے پر کسی جگہ پر تل لگا سکتے ہیں اپنے ہاتھ پر تل لگا سکتے ہیں لیکن آپ کی ہاتھ چہرہ یا پھر گردن یہاں پر کالا نشان لگنا چاہے سرما بنا کے سرمے پر دم کر کے آپ اس کا استعمال کر سرما لگا سکتے ہیں اصلاحی آپ نے بھی جو ہے کبوتر کے پر والی جس کو آپ مسخر کرنا چاہتے ہیں اس کے سامنے بھی جائیں گے نا یقین مانے پاہر اور دیوانا اپنا پیارے ناراض ہیں ان کے لیے جن بہن و بھائیوں کے رشتے نہیں ہوتے ہیں ان کے لیے جو رشتہ اپنی پسند سے چاہتے ہیں اور وہ شریعت کا خیال رکھتے ہیں ان کے لیے یہ وظیفہ بخوت آلہ ہے کسی کو مسخر کسی سے اپنی بات منوانے کے لیے اگر آپ کسی کاروبار سلسلے میں کسی سے ملنے جا رہے ہیں کسی اپنے پیارے کو ملنے جا رہے ہیں کسی اپنے بوز کو ملنے ترقی کے لیے یہ کریں انشاءاللہ آپ کو کبھی بھی نا امید جنے ہوگی اسے کے بعد اس پہن کو اجازت دیں اتنا خیال لکھے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی